وہ بی بی سی دکھلائے وہ دنیا کا کوئی بھی چینل دکھلائے اللہ کے فلو کرم سے جب یہ شیر گرجتا ہے پوری دنیا میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے فلو کرم سے شیر گرج اور برس رہا ہے جب لکھتے ہیں درجلوں کتابیں لکھتے ہیں اور پاکستان تو پاکستان انڈیا کے اندر ان کی کتابیں کئی لاکھ اڈیشن اللہ کے فلو کرم سے شائع ہوتے ہیں آپ کے محبوب خطیب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بلا تخیر شیر پاکستان شیر اسلام مصندف کتب کسیرہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب مطان اللہ بطولی حیاتی بشریف لائیں اور خطاب فرمائیں محترم جناب مولانا امیر حمزہ صاحب سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوث باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر قوم فعنفر وربک فکبر مرید کے شہر میں حضور کی مبارک سیرت پر آج کا یہ جلسہ اور اس جلسے کے اندر اشتہارات پر جیسا کہ آپ نے عنوان ملاحظہ فرمایا آمد مشن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے میں حضور کی آمد کا تذکرہ خروں تو بھائیو باتیں دو ہیں انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے تو قرآن کیا آگاہ فرماتا ہے حضور کی آمد کا تقادہ عرش والے رب کی طرف سے اللہ علیہ وسلم بابا جی بندہ تا پیجیا ہے کوئی اللہ کرے سمجھا جائے خیر آپ کے لئے بھی مشکل ہے اور مشکل تو میرے لئے بھی بڑی ہو رہی ہے آپ سے کہیں زیادہ کیونکہ سوچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بس اللہ تعالی حدایت عطا فرمائے ہماری قوم پتہ نہیں کب تک کس حال میں رہے گی تھوڑا جا انتظار کر لئے گی ہاں جی موسیقی 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 شاہلو اللہ تعالی دا شکریہ جی انہاں دی بڑی میربانی تو حضور کی جو آمد ہے عرش والا رب قرآن میں اس کا کیسے اتمام فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ یاد کرو وہ ٹائم جب عرش والے رب نے رسولوں سے اور نبیوں سے ایک عہد لیا اور یہ کہاں لیا عالمِ ارواہ میں روحوں کی شکل میں سارے امبیاء موجود تھے عہد کیا لیا کہ جب یہ میرا آخری پیغمبر حضرت محمد کریم یہ آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے اس پیغمبر کی تابع داری کرنی ہوگی کیا عہد کرتے ہو سب نے کہا ہم عہد کرتے ہیں یہ تھا عالمِ ارواہ کے اندر عہد مصند امام محمد بن حنبل کے اندر حسن سند کے ساتھ حضور کی حدیث ہے فرمایا ابھی آدم روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے کہ عرش والے رب نے مجھے نبی لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معاملہ جسمانی سطح پر شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اس جسمانی پراسس سے گزر رہے تھے عرش والے رب مٹی سے بنا رہا تھا فرمایا وہ پہلا انسان ابھی بن رہا تھا کہ عرش والے رب نے میں محمد کو نبی لکھ دیا اب آگے آجا جو تیسرے نمبر پر سعی بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضرت آدم سے شروع کرتا ہے اور صدی پر صدی گزرتی چلی جاتی ہے اور مجھے بہترین نسلوں کے اندر گزارتا ہوا جو یہ صدی ہے جس میں فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر آیا اللہ مجھے اس جہان کے اندر لائے چوتھے نمبر پر آجاؤ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے سلسلہ تلہ حدیث الصحیح کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے قرآنیں مجھ سے اوپر ہو گزرے مثلا میں پیدا ہوا حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر اور پھر جو میرا دادہ تھا عبدالمطلب اور ان کی اہلیہ میری دادی پھر جنابِ حاشم اور میری پردادی پھر اوپر چلتے چلے جائیں فرمایا آدم علیہ السلام تک جتنے جوڑے تھے سب کے نکاؤے یعنی سب پاک صاف تھے ان کے دامن پاک تھے آیادار تھے جتنی بھی نسلیں تھی اللہ اکبر ان سب کے نکاح ہوئے کوئی بھی نکاح کے بغیر نہیں تھا پوری دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صرف ایک ہستی کو یہ عزاز ملا ہے جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کا احتمام اب پانچ میں نمبر پر آ جاؤ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا تو اب قبیلوں کا احتمام فرمائے بنو کنانہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد جنابِ ادنان ادنان کی نسل سے جس قبیلے کا انتخاب فرمایا میرے لئے اس کا نام ہے بنو کنانہ بنو کنانہ میں سے بہت سارے قبیلے ہیں پھر انتخاب فرمایا قریش کا اور قریش میں سے اللہ نے جس قبیلے کا انتخاب فرمایا وہ ہے بنو حاشم یہ آخری قبیلہ ہے اللہ نے اس سے مجھے پیدا فرمایا بنو حاشم میں سے جو کرانا ہے وہ عبد المطلب کا ہے جو حاشمی ہیں اور عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ سبحان اللہ میں نے حضور کی آمد کے مختلف سلسلے پہلا سلسلہ قرآن کا اور باقی چار سلسلے حضور کی صحیح اور حسن احادیث کے یہ ہے حضور کی آمد تو جو حضور کی آمد ہے اللہ اکبر بڑی پاکیزہ خاص احتمام اب آ جائیں حضور کی بے ست اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ اب آپ کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور یہ ظہور ہوا جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی اللہ اکبر اب کیسے ظہور ہوا اب میرے بھائیوں جب سیاستدان نقام ہو جاتے ہیں تو پھر فوج مارشل نہ لگاتی ہے اس لیے کہ سب سے طاقتور وہ ہوتی ہے اور پورے ملک کی سڑکوں پر خاص طور پر جو کیپٹل دار الحکومت اسلام آباد ہوتا ہے وہاں گاڑیاں حرکت میں آتی ہیں اور پھر جناب توپیں میزائل گاڑیوں پر نصب ہوتے ہیں مارشل اللہ لگ چکا ہے خبر دار کوئی تھام نہیں آیا کرفیو لگ جاتے ہیں حضور کی جب آمد ہوئی بے صدقی تو عرش والے رب نے آسمانوں میں کرفیو لگا دیا اب سننا مارشل اللہ میرے رب کا مارشل اللہ کرفیو کیسے لگا سورہ الجن دیکھ لو زمین کا جو احتمام ہے وہ میں بتلا چکا ہوں اب آسمان کا احتمام دیکھو سورہ الجن کے اندر جنات کیا کہتے ہیں عرش والے رب نے ان کی بات نقل فرمائی جانی وَأَنَّا كُنَّا نَكْعُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْئِ ہم آسمان کے اندر جہاں فرشتوں کی باتیں سنی جا سکتی ہے الہمی باتیں سنی جا سکتی ہے اللہ اکبر بلانا سیف الاسلام صاحب آج کا دور ہے نا یہ ویڈیوز لیگ کا دور ہے پرائم منسٹر آسٹری لیگ کا جو گئی اس کی ویڈیو آگئی اس کی آگئی اللہ اکبر یہی حال ہے اللہ نے کہا میرے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اب نبی بنانے کا ویسے تو وہ پہلے سے نبی ہیں تو زمین پر ان کی نبوت کا ظہور کرنے لگاؤں لہذا کوئی شہر ریک نہ ہو جائے عرش والا رب اعتبام کرتا ہے اور فرشتے اللہ اللہ بڑے جناب والا چاہ کو چاہ باندھ وہاں پر ماشاءاللہ آسمنوں کے ارد دروادے پر مولئت حرسا شدیدہ حرسا شدید آسمن پر اور جنات کیا کہتے اب جناب وہاں جو ہم بیٹھ لیا کرتے تھے تو بیٹھ تے فَمَنْ يَسْتَ مِلْعَوْا بیٹھ سکتے اکبر یہ ہے میرے حضور کی آمد مبارک اب آگے چلتے ہیں محترم عثمان ربانی صاحب نے یہ انوان رکھا ہے اللہ اکبر اب آگے چلیے اب مشن کی بات کرتے ہیں اتنا بڑا ہے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کے درمیان جو ٹائم ہے یہ چھ سو سال کا ٹائم ہے بنو اسرائیل میں نبیوں پر نبی نبی ایک ایک وقت میں تین تین نبی دو دو نبی حضرت عیس علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام دونوں اکٹھے نبی اب میرے رب نے چھ سو سال گزار دیئے بنو اسرائیل کی اندر تو ہزاروں سال گزر گئے کہ اسرائیل علیہ السلام کے بعد پیغمبری کوئی نہیں آیا اور حضرت تیسہ علیہ السلام کے بعد چھ سدیان چھ سو سال اب میرے مرید کے کہ بھائیو میں سوچتا ہوں میرے رب نے ایسا کیوں کیا اتنا لمبا ٹائم کیوں دالا اس لیے لمبا ٹائم دالا تاکہ حضرت محمد کریم کی طلب پیدا ہو جائے شدید پیاس لگ جائے نبوفت نبوفت جان ختم نبوفت کے پیالے کی اللہ فہم حضور آئے اس ربی الاول کے مہینے میں آئے تشریف لائے اور دیکھو جس مہینے کے اندر تشریف لائے اس کا نام ہے ربی الاول بہاری تو بڑی آئیں پر جو میں نے آخری نبی پیجا مقام اتنا اونچا ہے آلہ شان اتنی اونچی ہے ربی الاول بہار آئی پر یہ پہلی ہے نبی تو آئے ایک لاکھ کئی ہزار آئے پر جب نبیوں کا سردار اور امام آیا تو یہ بہار پہلی ہے سبحان اللہ ایک لاکھ اور کئی آئے تو اس کو بہار نہیں کہا جا سکتا مزا آیا معصم بدلہ شاندار آیا پر جو بہار آئی اور پہلی بہار بن کر آئی وَآمَنَ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اب یہ مشن قیامت تک کے لیے بھلو حضور کا مشن ہے قیامت تک کے لیے اللہ حکم حضرت تیسہ علیہ السلام آئیں گے یار میرے رب نے کیا میرے حضور کو میرے اور تمہارے مصطفیٰ کا انتخاب کیسا کی ہے یار اتنا ہونچا مقام ہم دیکھتے ہیں ان تاقیہ بستی میں نے دیکھی ہے شام کا علاقہ ہے اب وہ ترکی میں شامل ہے تسورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک نبی ہم نے بھیجا پھر دوسرا بھیجا فَعَزَزْنَاهُمَا بِسْحَالِسِن پھر دو کو غلبہ دیا ایک تیسرا رسول اور بھیج دیا تین تین رسول بھی ایک وقت میں آئے اللہ اکبر پھر یارو میرے حضور کو رب نے کیا عدد دیا آخری زمانے میں حضرت تیسہ علیہ السلام آئے گے بلو آخری زمانے میں کون آئے گے حضرت تیسہ علیہ السلام آئے گے اب دیکھنا میرے حضور کا مقام حضور نے فرمایا جو دمشق کا مشرقی کنارہ ہے وہاں پر منارہ ہوگا مصفید منار آج بھی موجود ہے اور اس کے اردگر جو بستے ہیں مسجد بھی ہیں اور گرجے بھی ہیں اللہ اکبر تو حضور نے فرمایا کہ حضرت تیسہ علیہ السلام ایک دائیں فرشتہ ہوگا ایک بائیں فرشتہ ہوگا دائیں کے کندے پر بھی ہاتھ رکھا ہوگا بائیں والا اس کے کندے پر بھی ہاتھ رکھا ہوگا اور آسمان سے اتر رہے ہوں گے اس منار پر اتریں گے ادھر سے فجر کی اضان ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کا امام لیڈر وہ کون ہوگا وہ حضرت امام مادی ہوں گے اور حضرت امام مادی کون ہوں گے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمنت نسل در نسل ان کی اولاد سے امام مادی آئے گے لیڈر ہے امیر المومنین ہے اضان ہو چکی ہے تکبیر بھی ہو چکی ہے پتہ چلا حضرت ایسا علیہ السلام تشریف لے آئے منار سے اتارا جائے گا مسجد میں تشریف لائیں گے حضرت امام مادی وہ فرمائیں گے حضرت ایسا علیہ السلام سے کہ آپ آگے آئیں اور نمات پڑھائیں گے اور لوگو غور کی بات ہے کون کر رہا ہے حضرت محمد کریم کا امتی کر رہا ہے ودور کے اہلِ بیعت کا ایک فرد کر رہا ہے پڑھ لوگو فرد کون ہے اللہ فرد آتھنا عیسائی مبالہ کرنے کے لئے یہ موضوع علاق گیا لیکن صرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں تو قرآن نے کہا تم اپنے بی بی بچے لے آؤ اور حضور نے فرمایا قرآن کی الفاظ میں میں اپنے لے آتا ہوں اللہ اکبر اور پھر حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ نے ایک چادر میں آج یہ چادر پہن کر آیا ہوں تو کسی مقصد کے لئے آیا ہوں بتلاتا ہوں اس چادر کے بارے میں حضور نے اپنے اوپر چادر تان لی اپنے پیچھے بٹھایا حضرت علی کو اپنے آگے بٹھایا جنت کی عورتوں کی سردار سوائے حضرت مریم کے علیہ السلام سامنے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور درمیان میں دو بچوں کو بٹھایا آگے حسن کو بٹھایا سینے کے قریب پیچھے حسین کو بٹھایا رضی اللہ عنہ تو حضرت عمی سلمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے حضور نے فرمایا نہیں تم اپنی جگہ پر ہو یعنی تم نہیں بھائی یہ ہی ہیں حضور ہیں حضرت علی ہیں حضرت فاطمہ ہیں حضرت حسن ہیں حضرت حسین ہیں کتنے ہو گئے پانچ اب ایک چادر رب نے اوپر تانی ہے یہ قرآن کی چادر ہے اب سننا ما شاء اللہ علماء بھی تشریف فرمایا سورہ احضاب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے ازواج متحرات کو ہماری روحانی ماں کو مخاطب فرمایا اور ضمیر آئی تو جمع مہنس کی آئی کیوں جی حضرت ضمیر آئی تو جمع مہنس کی آئی اور کتنی بار آئی لوڈ کر جا کے قرآن کٹ کے گھنڈ لنا بیس مرتبہ آئی بلو کتنی مرتبہ آئی بیس مرتبہ اور پھر کانٹا بدلہ لوگوں پھر کانٹا بدلہ آج میری باتیں نوٹ کر کے لے کر جاؤ دل کی تختی پر انشاءاللہ میرا میرے رب پر بڑا گمان خالب ہے میں نے تو کہیں نہیں پڑی آپ نے پڑی ہو تو مجھے بتلا دینا اگر اسلام میں سے کسی نے یہ بات لکھی ہے میں نے نہیں پڑی کوئی عالم مجھے بتلا دے تو یہ بھی انشاءاللہ میرا ازاد ہوگا بیس مرتبہ جمع مؤنس کی ضمیر حضور کی ازواج متحرات کو رب نے مخاطب فرمایا جب ایک اکیس ریباری آئی اللہ وآکبر رب نے کیا کہا انما یرید اللہ لیوہبا ان قوم قوم کہا کیوں جی حضرت ہے کڑی سمجھ رہے ہیں قوم جمع کیوں جی مولانا عثمان ربان جمع مذکر پہلے خواتین کی بات ہے امہات المومنین کی بات ہے اب مذکر کی ضمیر کیوں آئی کانتا بدلا سبحان اللہ قرآن تمہیں اہلِ بیعت لگاں ثابت ہے ماشاءاللہ شیخ الحدیث نام کی ہاں ماشاءاللہ عرفان جعویز صاحب محترم عرفان جعویز صاحب شیخ الحدیث اور مہدلالی عزاز ہے ماشاءاللہ قرآن مولانا عرفان صاحب ہے بات عرفان کی کہنے کانتا بدلا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذِهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَنْكُمُ عَوْ میرے بھائیو جمع مذکر کی ضمیر اس لیے آئی کہ چھوٹ مذکر ایک محمد ہے پانچ ہے نا حضرت محمد کریم حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین شہار کیا ہوگئے مذکر حضرت فاطمہ مُعَنَّس چار مذکر آئے ایک مُعَنَّس تو میرے رب نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذِهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ میرے رب نے چادر تانی گا نہیں یہ اہلِ بیعت پر چادر کس کی ہے کیوں جی مالانہ عرفان سال آہا سبحان اللہ قرآن دی چادر اہلِ بیعت تھے کبھی سنا ہے تم نے کہ قرآن کی چادر ہے اہلِ بیعت پر اور اِنَّمَا کلمہِ حَسْرِ کلمہِ حَسْرِ کا مطلب ہے جس طرح حضور نے اپنی چادر کے نیچے کہا فرمایا امِ سَلْمَا اپنی جگہ پر آپ کا مقام ہے آپ بھی اہلِ بیعت ہو پھر آپ اور تراکیب اہلِ بیعت ہو یہ اور تراکیب اہلِ بیعت ہے قرآن کی بھی چادر حضرت محمد کے فرمان کی بھی چادر اس لیے کہ یہ جو اہلِ بیعت چلیں گے یہ قیامت تک چلیں گے بولو یہ کب تک چلیں گے یہ قیامت تک چلیں گے اب جناب قیامت قریب آگئی اللہ اکبر مقام میرے حضور کا صدقِ قربان چاہتا ہے ثابت تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی میں نے اپنے حضور کا مقام مشن آخری مشن اللہ اکبر اب وہ اسی چادر کے نیچے جو ہیں وہ کون ہے حضرت حسن انہیں کی اولاد میں سے امام مہدی چادر والا بلو کون چادر والا قرآن کی چادر والا حضور کی چادر والا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اللہ اکبر مشن ودور سے چلا امام مہدی تک آ گیا اب امام مہدی فرماتے ہیں حضرت حسن کا بیٹا حضرت فاطمہ کا بیٹا حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین کا بھائی حضرت محمد کریم کا لخت جگر امام بنی حوض سید حضور کا بیٹا بکیا کہے گا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں جی نماغ پڑھائیں کیونکہ نبی ہیں کلمت اللہ ہیں واحد ایسے نبی ہیں جن کو اتنا انچا مقام ملا ہے کہ زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے اور آسمانوں پر صدیان گزارنے کے بعد ابھی بڑے پروٹوکول سے پرشتوں پر کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور ظلفیں اور ایسے جیسے ہسر کر کے آ رہے پانی کے کترے ایسے تپک رہے ہیں جیسے موتی تپک رہے ہوں سبحان اللہ اس عزاز کے ساتھ اس پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں بڑا مقام ہے پر حضرت تیس سال اسلام کیا کرتا ہے میرا مقام جنہ بھی بڑھتا پر اگے وی حضرت محمد کریم دا پتر اگے وی حضرت فاطمہ دا لختے جگر اگے وی حضرت حسین دا پراہ اللہ فکر اگے وی حضرت علی رسی اللہ عنہ کا فرزندِ ارچمنت مقام بڑا اللہ 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 کے پیغمبر کیا کہتے ہیں اولوالعظم رسولوں میں سے پانچ میں سے ایک کیا کہتے ہیں کہ امتِ محمد کی تکریم تکریمہ کا لفت ہے تکریم کا تقاضہ ہے حضرت محمد کریم کی امت کی تکریم کا یہ تقاضہ ہے کہ ایسے امت کا جو امیر المومنین ہے جو لیڈر ہے جو لہنمہ ہے جو امام ماتی ہے جس کا نام محمد ہے باپ کا نام حبداللہ ہے تکریم کا تکریم کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں آپ میرے امام میں تمہارا مقتدی یہ ہے مقام یہ ہے مشن میرے حضور کا جو ایسے امڈال سے یہ مشن دنیا میں چھائے گا پھر کوئی سبی باقی نہیں رہے گا شرک باقی نہیں رہے گا سارے جہان پر پھر اسلام چھائے گا انشاءاللہ چھا کر رہے گا یہ ہے میرے حضور کا مشن اب یہ تو وقت آئے گا قریب آر آئے میں آپ کو ذرا پھر پیچھے لیں چھلے اللہ افاق پر اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی نہیں ماننے اچھا نہیں ماننے اللہ کا ایک نظام ہے تیرہ سال بعد وٹے پتھر اور وہ کہتے تھے پاگل مجنون جادوگر محمد کی بجائے مزمم پر میں صدقِ قرون جاؤں اللہ اکبر میرے حضور کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے مجھے بتلاو میرے حضور کے کسی صحابی جانسار نے مقابلے میں کسی کو پاگل کہا ہو اوہ لوگو میرے حضور کا اخلاق تو بڑا عظیم ہے وَإِنَّ قَالَ عَلَى خونوں کے نادیم میرے حضور کا کوئی سہابی کوئی جانسار کسی نے ابو جال کو پاگل کہا ہو مجنون کہا ہو اتبا شہبہ کو کہا ہو ابو لہب کو کہا ہو اللہ کی قسم نہیں ملے گا اوہ میرے حضور کا اخلاق تو دیکھو آج اپنے حکمران بھی دیکھو ان کا حال کیا ہے اخلاقی طور پر دیوار یا پن کا شکار نکے نکے بچوں گڑے بچے جڑے گلیاں بچ لڑتے ہیں ان کی ذہنیت منٹیلیٹی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میرے ملک کا ودیری آدم بن سا ہے پرائم منسٹر بنتا ہے جو منسٹر بنتا ہے جو گورنر بنتا ہے اس کی منٹیلیٹی جو مریض کے کی گلیوں میں بچے لڑتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں ان جیسا ہے منٹیلیٹی ان کا دماغ اس طرح کا ہے جو اللہ اللہ جب عورتیں سروں پر لڑنا شروع کرتی ہیں تو سروں پر پٹی باندھ کر میدان میں نکلتی ہیں اور ایک دوسری کو وہ گندی گالیاں نکالتی ہیں دانگ دا بھی نہ لیں دیا نہیں آپ میری بات سمجھ گئے ہوگئے او میرے باتیوں یہ ہکمران ہمارے ان کی منٹیلیٹی اللہ من رحمہ ربی دیکھو سوشل میڈیا کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے اے موں تے مسکران تھی دال مجھے پیر میر علی شاہ کا شیر یاد آ گیا کیا کمال یار وہ اللہ کا بندہ اللہ نے اس کے زمان سے نکلت کتھے میر علی کتھے تیری سنوار گستاخکیاں کتھے جاریاں اللہ فاکبر کان حضور کی عدیم شاہ ذات ہستی اخلاق میرے حضور کا و انہ کا لا علا لام تاقید کا و انہ کا انہ تاقید کا کا مخاطب کا و انہ کا لام پھر تاقید کا لا علا پھر علا خلوق عظیم پھر اختتام عظیم کے لفظ پر اللہ کی قسم اخلاق سے پہلے کے لفظ دیکھو بات کا لفظ دیکھو اللہ اکبر سبحان اللہ سجد کے قربان آمنہ بلالہ تو عبداللہ دیکھو اللہ اکبر اب دیکھو مکہ والے یہ سارا کچھ کرتے رہے اللہ چاہتا بیجنا تو یسرب میں تھا کام بیجنا تھا یسرب میں یسرب والے سلیم الفطرت تھے وہ پھٹا پھٹا مسلمان ہو گئے تو اللہ پہلے بھیج دیتا پر اللہ کا نظام ہے دعات کو مشکلات سے گزارتا ہے اور حضور کو جو مشکلوں سے گزارا فرمایا جتنی مشکلیں مجھ پر آئیں سارے نبیوں پر اتنی مشکلیں نہیں آئیں جتنی میں اکیل محمد پر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مشکلیں اتنا مقام اچھا اگر حضور ایسے ہی چلے جاتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا لو بے کھولوں جی سانوں تو وچی چھاڑی گئے حضور نے فرمایا نہیں ان کی زبانیں بند کروں گا اچھا جانے کا وقت آ گیا اب جانے کا انداز سیرت ابن حشام اس کا واقعہ ہے حضور اپنی مرضی سے نہیں گئے اپنی مرضی تھوڑی سی بھی کوئی نبی کر لے تو کیا ہوتا ہے فس ورلے حکم ربک میرے پیارے مصطفیٰ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا ہے چاہے جتنے بھی بٹے لگیں پتر لگیں مار پڑے لولوان ہو جائے سارے خاندان پر مصیفتیں آ جائے جو بھی ہو جائے میرے سونیا خیال کریں فس ورلے حکم ربک سبر دا پاڑ فس ورلے حکم ربک وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اوہ مچھلی وارے دی طرح نا کدھرے کار بیٹھیں پہلے انٹو روپیا پھر مچھلی دی پیٹر پہنچ گیا اوہ تے جا لگا واجہ مارنے اس نادا تے جا دو واج ماری وہا ہوا مکدوم غم زدہ تے بڑا سی دکھ بڑا سی تکلیفہ میں جسی لولا انتدارکہو نعمتن برربہی جے کتے ساڈیر نعمت اوہ اس بڑے ہی اس بندے نونا نا پہنچ دی میر رب بھی لنوبی تا بل ارا سٹھ دینا سی ایسی چٹکل میدان چوہا ہوا مضموم تا مضمت شدہ ہونا سی اللہ اکبر مگر وہاں جا کر میرے سنے ابھی میں تنوں دسا جدو تے گیا پھر کی تیم لگا لا الہو الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ ظلم کر بیٹھا لا فکر مولا فرماندے نے دوسرے مقام تھے وَلَوْ لَا أَنَّهُ خلطیاں شمار نہیں نہ ہوتی بلکہ میں کہوں کہ ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں ہوتی ہیں وہ پیغمبروں کی خلطیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر مقام بڑا اونچائے فَاسْ بِلِ حُکْمِ رَبِّكَ تصیرت ابنِ حشام میں کیا لکھا ہے حضرت جبدی لائے تشریف لائے حضور کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت کا آرڈر آ گیا ہے مکہ چھوڑ دیں اس سے پہلے نہیں چھوڑا اجازت نہیں تھی اللہ اکبر اجازت نہیں تھی نہیں چھوڑا مشن پورا کرنا ہوئے اور مشن کی آج آپ کو ایک اور بات بت رہا ہوں کمیٹمنٹ کتنی زبردست ہے اللہ اکبر مکہ بڑے آگئے اور جنابِ ابو طالب ان کے پاس آئے حضور تشریف لے آئے یہ آئے ہیں یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں پیش کچھ لے کر آئے ہیں محمد غور کر لو چاچا جیسے ہیں نا اس واسے آکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کر لو پیش کچھ کیا تھی اللہ اکبر سونے چاندی کے دھیر تمہارے قدموں میں یہ قوم کرنے آئی ہے درہم و دین اور نمبر دو آپ کے سر پر بادشاعت کا تاج رکھنے آئی ہے نمبر تین دنیا کی خوبصورت ترین جو عورت ہے آپ اشارہ کریں تو وہ آپ کے اقدمے نکاح میں ہوگی یعنی وہ ہماری ملکہ آپ بادشاہ خوبصورت ترین عورت ملکہ سونے چاندی کے دھیر واہ اچھا جو کوئی دیتا ہے پھر لیتا بھی ہے بولو جو دیتا ہے وہ لیتا بھی یہ تو صداغری ہے بولو یہ کیا ہے صداغری ہے ہر حکمران یہ سائدہ کن کو پہنچاتا ہے جو اس پر خرچ کرتے ہیں مثال دے دیتا ہوں بڑی مشہور بات ہے یہ جنرل زیاء علاقے دور کے جنرل جلانی صاحب جن کا یہاں وہ شاد باغ سکول ہے چاند باغ تو یہ تھے پنجاب کے گورنر اور میاں نواز شریف کو یہی لائے تھے نا اور میاں نواز شریف کا ابا میاں شریف بہت بڑا مالدار تھا اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے وہ عام نہیں تھے دنیا کی مال پاکستان کی مالدار ترین فیملی یہی تھی ون نمبر تو انہوں نے بابا بڑا کچھ پیس کیا جب پیس کیا تو کس لیے پیس کیا جناب جیے ہماری طرف سے گفتیں تو ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا تو جنرل زیاغلہک صاحب آئے لاہور کے اندر تمہین شریف صاحب کی وہاں ملاقات کرائی جنرل جلانی صاحب نے صدر پاکستان سے تو کہا جی یہ جو نوجوان ہے اس کو میں نے اپنا وزیر خزانہ بڑایا ہے پھر جنرل صاحب نے کہا اچھا تم نے وزیر خزانہ بڑایا ہے تو پھر ضرورت پڑ گی تو کہا اب یہ چیم منسٹر ہے تو چھڑتے چلے گئے اب عمران خواہ صاحب ہیں تو وہ کہاں سے چلے وہ جہانگیر تری وہ علیم خان وہ ان کا مال پیسہ وہ ان کے جہاس وہ خرچ کرتے تھے جو خرچ کرتے تھے پھر ان کو دیا جاتا تھا کیوں جی مال لاؤ تے مال کماؤ کچھ دیو تے کچھ لبو اب چنابے والا سردار آگے میں صدقے قربال جاؤ مشن میرے عدور کا مشن میرے عدور کا اچھادے بیلیاں دا مشن کھاؤ پیو تو کھڑاؤ پڑاؤ پھر اندنے آئے گی تبدیلی جنابِ ابو طالب کہتے ہیں پتر غور کرلا محمد غور کرلا صلی اللہ علیہ وسلم جاں وہ سے ایک ہی بات ہے تو نالا سڑے نکڑے نکڑے بچونگڑے لات منات الزاہ اب تھوڑی جا کوئی نا ابھی ہو جائے نا بس ہمارا مطالبہ اتنا ہے اللہ 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 میرے عدور آئے تشریف لائے تمطلاق سے آئے عزت سے آئے پروٹوکول سے آئے خاندر نمو پروٹوکول نسل میں پروٹوکول آسمانوں میں پروٹوکول زمین پر پروٹوکول جس کا اتنا تھا پروٹوکول کوئی نہیں کہنے دیو محبت نہیں کر لنے تو سبھی کہنے دو یار گاجے باج کے کبھو جی میں دا پروٹوکول ان جاکھو تسباب بھی آئے فرشتے رپورٹ لے کر جانا آسمانہ تے تے اللہ قوی اچھا مرید کے آو یا جلسہ پروٹوکول جیسا پروٹوکول ویسا میرے حضور کا جواب مشن میرے حضور کا عثمان ربانی کی یار تو گیڑا خوبصورت ان وہاں دکھ دیتا میری چوٹ سال عمر ہوگی آج تک انوان ہی نہیں کسے رکھیا تو جو انوان نہیں رکھیا تھے امیر عمدہ تقریر کی میں کردہ میری بھی زندگی تھی آئیں تھی تقریر پہلان دیجئے کردہ دھونی تو مندہ سے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور کا جواب کہتے ہیں مدینے کی ریاست بنانی ہے پہلا بٹے کھا پتھر کھا جہلا میں جا پکا تیرے اللہ اکبر تو پھر اب دیکھو اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا اب بھئی ہرے جواہرات سونا چاندی اس سے محل بنے گا بولو اس سے کیا بنے گا محل بنے گا محل کے اندر ملکہ رہے گی خاتون ہے اول ملکہ بادشاہ سلامت حضرت محمد کریم سوچ سکتے تھے چلوے تو سارا کوش حاصل کرانا پھر کرلانگا سدھا پر نہیں 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 یہ ہمارے حکمران تو کر سکتے ہیں بیکور اقتدار تالہونا پھر بیکھی جائے گی نہ نہ حضور کی ذات بڑی اونچی ہے آہا سبحان اللہ فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو یہ قبول نہیں وٹے کھاؤں گا پتر کھاؤں گا مجنون کہتے رہو ظلم کرتے رہو شہبے بھی تالب میں محصور کرتے رہو خباب کو کوئلوں پر لٹاتے رہو اور آل جاثر کی شامت آتی رہے سمیہ قربان ہوتی رہے اللہ اللہ شہید ہوتے رہے بلال کو ٹپتی ریت پر لٹھاتے رہو محمد اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھتا رہے گا اپنے ساتھ بھی ظلم دیکھتا رہے گا پس چلو میرے دائیات پر سورج رکھ دو دائیات پر چاند رکھ دو جو میں دعوت لے کر آیا جو رب کا پیام لے کر آیا جو توید کا مشن لے کر آیا اس مشن سے پیچھے ہٹ سکتا نہیں اچھا اب آگئے حضرت جبریل بلہ کون آگئے حضرت جبریل کہ نئی مندے چلنا سی سونے مکہ چھڑ دیو اللہ بلوہ ڈر آگئے نکڑوئے تھو ساتھ پتا کیا کہا آپ اپنی جگہ پر علی کو سلا دیں حفاظت کی گارنٹی ہے یہ انتخاب کس کے اللہ کے ہیں اللہ فاکمر اور حضور کی ایک چادر مبارک تھی کاری چادر بھی تھی جو ہم کہتے ہیں کاری کملی والا اور رنگوں کی بھی چادریں تھی آج آپ کو بتلا ہوں ایک سبس چادر بھی تھی اس لئے آج میں یہ سبس چادر لے کر آیا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ گرمی ہے میری طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں لیکن جب تقریر کرنے بیٹھتا ہوں تو پھر اللہ ٹھیک کر دیتا ہے تو اس لئے میں آج سبس چادر لے کر آیا کیوں حضور کے پاس چادر سبس تھی اور چادر تھی یمن کے شہر کا نام ہے حضر مہوت وہاں کی بنی ہوئی چادر تھی اب میں حضر مہوت کی شرع کر دوں اس نام کی تو گویا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے سبس چادر والے ہوں کتے کاری کمڑی والے ہوں آج سبس چادر والے ہوں اللہ اکبر حضر کا مطلب ہے حاضر ہونا اذہ حاضرہ یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت آگئی حاضر ہو گئی آگیا مالاک الموت تو حضر موت کی چادر کا مجھے تو مطلب یہ نظر آتا ہے کہ اللہ گرنتی دے رہا ہے کہ مباوت قریب دی نہیں پھٹ گئے گی حضر آگے دوسرا لفظ کیا ہے موت موت نہیں آئے گی رب کی طرف سے گرنتی ہے اور میرے حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت علی سے کیا کہا علی میں جا رہا ہے آج چادر لیلہ تتان کے سونجا اللہ اکبر چادر جمن کی حضر موت کی سبت چادر ہے مکہ میں جتنا مشن پورا ہونا تھا ہو گیا باقی مشن اب مدینے میں مکمل ہوگا بولو کامو مکمل ہوگا مدینے میں مکمل ہوگا مکہ میں جتنا رب کو منظور تھا ہو گیا باقی مدینے میں چادر لے کے سونجا کچھ نہیں ہوگا تھا باہر کھڑے سنتلوارا لے کے پتہ لگ گیا کہ حضور نے نکل دیا تیسی چھڑنا نہیں اور انہوں نے کہا اس مشن کو ختم کرنا ہے اس مشن کو ختم کرنا ہوئے جسرہ روس کی ڈوما امریکہ کی کانگرس ہماری قومی اسمبلی ایوانِ بارلا سینٹ یہ سینٹ یہ ہوتے ہیں نا نام رکھے بے تو اس وقت جس کا نام تھا وہ تھا دار الندوہ اسمبلی تھی اجلاس روا اس اجلاس میں نجت سے ایک بندہ آیا ابو جال بیٹھا بڑے بڑے لوگ سارے بیٹھے یار اس مشن کی میں مکہ یہ تو یہ ایک بزرگ کی شکل میں کہتا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں اجلاس بڑا اہم ہے آہ مجھے جانتے تو نہیں پر میں نجت کا سردار ہوں تو میں نے کہا کہ اتنا زبردست آپ کا مشن ہے کہ یہ جو ایک بڑی مسئیبت ہے حضرت محمد کریم کی شکل میں اس کو کلا کما اس کا کرنا ہے میں بھی آیا ہوں کہ شاید اس مشن کو ختم کرنے کے لئے میری تجویز کارگر ہو جائے میں بھی آیا ہوں میں نے کہا چھوہ نجت دو سردار یا آج سردار سردار جی آو بیٹھو تشریف رکھو بہ گیا ایک تجویز دیتا ہے کہتا ہے ان کو قید کر دو ایک کمرے میں بند کر دو کھڑکی ایک رکھ دو دروازہ نہ ہو بس اندر ہی جو غزہ ہے کھانا ہے وہ اوپر روشندان سے نیچے وہ پھینک دینا پانی بھی کسی طریقے سے اسی طریقے سے اندر پہنچا دینا خود ہی وہاں فات ہو جائیں گے ہماری جان چھو جائیں گے اچھا کہنے لگے یار تجویر تو بڑی زمددست ہے مشن یہ ختم ہو جائے گا پربو عبلیس بولا کہنے لگا اے سننا یہ حضرت محمد صلی اللہ ان کے جو ساتھی ہیں نا دنیا میں عرب میں باقی علاقوں میں بھی پہنچ چکے ہیں یسرب میں بھی کافی سارے ہو گئے ہیں یہ اتنے جان سور فدائی ہیں یہ حملہ کریں گے اس کوٹھیں اٹھا دیں گے حضرت محمد رنچڑا کے لے جانگے نا 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 یہ نہ کرے آج مارے جاؤ گے ایک اور بولا وہ کہتا اونٹ پر بٹھاؤ یار کسی جنگل میں اس اونٹ کو ہنکا دو وہ پھر بولا کہتا نا 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 یہ بھی نہ کرنا تجویدیں آتی رہی آخر کار تجوید دیتا بابا تجوید ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو قتل کر دو بنو حاشم والے آئیں گے سارے قبیلے کھٹھے ہیں کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ان کو سو اونٹ جو دیت مقرر ہے وہ سو اونٹ دے دینا بنو حاشم والے چھوک کر جائیں گے بات سارے ابو جال خنال واہ بائی واہ یہ بات سبردست ہے اب جناب سارے قبیلوں کے لوگ حضرت محمد کریم کے گھر سے باہر حضرت موت کی بڑی چاتر حضرت علی تانے لیٹ گئے ہیں اور باہر سے ایک آواز نہیں منظر کیا ہے ابو جال کہتا ہے مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں محمد کہتے تھے نا اس نے تو واحد کسی گاہ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا مشن مان لو تو دنیا کے اندر بادشاہ بن جاؤگے اور اگلے جہان میں فردوس کے بادشاہ بن جاؤگے کہنا لگا محمد ایک ور ایک بار نکڑ آج تینوں بادشاہ بن ہوا مذاق کیا نا حضور نے اس بات پر سن لیا مٹھی میں مٹھی پکڑی اپنے گھر کے سین کی اور حضرت علی کو البدا کر کے باہر نکلے اللہ اللہ کا نام لے کر وہ مٹھی پھینکی سب کی آنکھوں میں پڑی سروں میں پڑی کسی نے دیکھ نہیں حضور نکل گئے کہو سبحان اللہ وَإِذَا قَرَعْتَ القرآن جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا جُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ میرے سونے تو قرآن پالا میں تیرے تینا دے درمیان پردہ کھرے گا حجاب مستور دیکھا ہی نہیں حضور نکل گئے آگے پھر سفر وہ میرا موضوع نہیں ہے اللہ اکبر مشن پورا کون کرواتا ہے میرا رب مشن آج بھی پورا ہوگا مگر سونے مصطفیٰ ورگا کردار تے بنا اس طرح کا خلاق بنو کردار بنو قربانی قیم دون میں بنو آج بھی میرا رب نظار دکھلائے گا اگر نہیں دکھلالا تیرے اندر میرے اندر کھوٹے جاہاں میرے رمضانِ گال قیدی تھی ان سوچ داریں اللہ اکبر آو میرے بھائیو اللہ اکبر ساری رات کھڑے رہا ساری رات آخر کارنا دروازے دنال لگ لگ کے نا فجر ہوگئی تے حضرت علی رضی اللہ اللہ کی نید بھی پوری ہوگئی حضرت کرار میٹی نید سوئے آہا سبحان اللہ بستر میرے حضوردہ ہوئے تے چادر میرے مصطفیٰ دی ہوئے تے ارشوالا رب قرآن میں چاکھے یا ایوہل مدصر قوم فا آنزر ورب کا فکبدر وصیاب کا فطہر ور رجز فہجر ولا تمنم تستاکسر والے رب کا فاسبر سبر سبر اللہ اکبر تاڑے سبر ہی نہیں سیاست دانے میں چھتی چھتی نزیر آدم بن جاؤں جو ان میں لے دیاں تو پھر میں چھتی دیاں بن جاؤں آہاں آئے مجھے کیوں نہیں کلا آہاں میری تبدیلی وچھے رہ گئی آئے میں ان کی کر آہاں سبر ہے ہی نہیں اللہ اکبر بے سبر ہے بٹو صاحب کنہ چھے رہو گیا میں ان تقریر کر دیں کنٹا ہو گیا کنٹا ہو گیا اللہ پھر تمہیں چھتی چھتی با آخری چاند باتیں آج کر کے بات ختم کرو میری تو تقریر نہیں مکنی ساری رہا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ آو میرے بھائیو اللہ اکبر اب جناب جب فجر نمدار ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ نے اٹھ کر نماز تو پڑھنی ہے نا اللہ اکبر تو دروازے کے وہ درمیان سے وہ تھوڑی سی دردیں ہوتی ہیں نا تو حضرت علی رضی اللہ کا چہرہ نظر آیا ادھر فجر کی سفیدی ادھر چٹا چہرہ حضرت علی رضی اللہ کا اور اوپر سبس چادر تھوڑی سی سر کی سبس چادر میں سے گورہ چٹا چہرہ حضرت علی کا لگ پہ پٹر جدو سیروچ ہاتھ مارے پٹ دیا تس سیروچ کٹا بلو سیروچ کی کٹا اللہ اکبر حضرت علی یوٹ کڑے وے کر لگے حضرت محمد تے گے اے تے علی اے علی 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 اللہ اللہ عرشہ والے رب نے میرے ادھور دا مشن کام یاب ابو جال دا نکام سیروچ کٹا کہو سبحان اللہ میرے بھائیو آخری بات اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ اس قرآن حدیث کے مشن پر چلتے رہو اللہ اکبر اور مشن کیا دیا مشن یہ دیا اس مشن پر چلتے رہو گے پھر قبر میں جاؤ گے جب قبر میں جاؤ گے پھر فرشتہ آئے گا جب فرشتہ آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھر فرشتہ آئے گا اور میرے بھائیو جو اس مشن پر رہے گا بولا رہو گے انشاءاللہ اللہ اکبر تو جو اس مشن پر رہے گا مرنا تو ہے اللہ اکبر ایک عالم ارواح میں اہد تھا اور ایک یہ جسمانی یہ مٹی کا انسان پہلے کیا تھا روح مٹی والا جسم بعد میں پہلے روح بعد میں جسم اہد کیسے ہوا کیسے ہوا نہ نہ صرف روح سے ہوا صرف روح سے ہوا حالم ارواح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے روح تو حضور کا مشن کام کرین پیڑوں اے کمڑیاں ایک جسم پیچھے لگاویں اے دے پیچھے مردہ بھی ہے چھوٹ بولتا ہے دگا دیتا ہے چگلیاں کرتا ہے دوسروں کا حاکم مارتا ہے بیوی کے موں پر تمانچیں مارتا ہے بیوی اپنے خامت سے بادہ دی کرتی ہے کسے ہو جاور نے پجھ پہنڈی ہے پجھنڈی ہے نہیں نا سوشل میڈیا بیگ بیگ دن رات آئے 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 اور رونڈے آج ایک سارا بچی وہ آئی وہ ایاد امیر وہ دا پتر نشائی دا لے کہ وہ دا کل مرسی ڈیز گڈی تے ہوور پیسے تے خیر جناب ہے تھوڑے لوئے دے مار مار کے نا گروس انہوں مار دیتا اے آل اللہ باستے اللہ اللہ اس مووائل نے پیڑا گھرک کر دیا کیسے گھرک کر دیا اور دا ساتھا خامت نے تھوڑی جی گھر لہو گئی ساس نہ لہو گئی اور نے ناڑ ناڑ ہو گئی ہو گئی کاروچ ہوئی اندھی ہے اچھا کڈیا موبائل ہو آج انج ہو گیا یہ ہو گا انج ہو گیا انہیں فون کرنے تو سانج کیتا چل بھئی گلم ہو گئی صبر نہیں نا فاس میر صبر نہیں پہلے کیا ہوتا تھا یہ جب موبائل نہیں ہوتا تھا فون دوسرا ہوتا تھا اس کو ملاتے ملاتے کوئی ملتا تھا کسی امیر بندے کے پاس ہوتا تھا اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں تھا کدے کوئی ہفتے بعد دس دن بعد مینے بعد کو کسی بندے جانا اس نے آپ ملنا بھی اچھا سالی تینہ لینج ہو گیا انہی دنوں سارا کام سیٹ ہو گیا سی جس مینہ جو گزر گیا دس دن گزر گیا سمینہ بھی بھی سیٹ ہے ساسنے میں کیا چلتی یہ جان دے کام ٹھیک ہو گیا اور شت میرے حضور نے فرمایا جلد بادی شیطان دے خطابات خطابات آہ انج ہو گیا اچھا وہ ہو گیا اچھا میرے فون کھڑ گیا آہ تو مسئلہ گیا اے کوئی صبر کر لیا کرو ہے صبر کر لیا کرو ہے اللہ جی قسم میں سب تو بڑھا ہے اے شیطان شیطان اللہ اکبر فاسبر لے اکمِ ربے کا ولے ربے کا فاسبر کوئی یار صبر بھی کر لیا کرو اللہ اکبر اے وہ آلو کمرانہ دا خون فون 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 اے آہ اگدروں، اگدروں اگدروں، اگدروں، اگدروں لیک ہو گیا، میرے جسوسی ہیں محاشرِ طبا با اور لوگ پھر دجھے ہیں تصویریں پڑھیں ریکارڈ نہیں کرنے اور سن لو کسی کی جاسوسی کرنا ولو تجستہ تو جے موبائل تیک لے دی گل ریکارڈ کرو تقاضہ اس وعدہ انہوں دسو میں تیری گل ریکارڈ کرنا چاہنا ہوا کر لوں بولو اجادت تو بغیر کسی کی گفتگو اپنے موبائل پر ریکارڈ کرنا کیا ہے حرام ہے اللہ اچھا یار ایک وقت کوئی کسی نے سخت گل کہہ دیتی ہے دوسرے وقت میں چھو ٹھیک ہو جائے گا تون ریکارڈ کر کے فتنہ پھلائے گا بندے بندے ندستے گا ننگا کرے گا اور حضور نے کیا فرمایا جو کسی کے عہبوں پر پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عہبوں پر پردہ ڈال دے گا سبحان اللہ اللہ فاہم دوسرے وقت میں چھوڑا ہے کہے گا نام اللہ میں نے نہیں پتا میں تو قرآن پڑھیا ہی نہیں بخاری پڑھی نہیں ابن ماجہ پڑھی نہیں صحیح مسلم دا مطالعہ کیتا نہیں اردوی ترجمے ہو گئے بھر بھی نہیں پڑھیا کھر پیت کے میں مطالعہ نہیں کیتا کتاب الادب نہیں پڑھی کتاب الرکاق نہیں پڑھی جندے نہ تیرا سخت دل پتھر ورگا نرم ہو جائے یتیمہ مسکینہ بیوہ واسطے نرم ہو جائے زلدرہ زدگان واسطے نرم ہو جائے سلاف زدگان واسطے نرم ہو جائے عثمان ربانی صاحب ہے تو ٹرک پہ ایدھے رہے کنے پہ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل نرم مقان اتھے بندے سواعت میں خود گیا الحمدللہ یہ اللہ کے شیر نرم دل والے یتیم بیوہ مسکین زلدلے میں سب سے آگے پہلے سلاف میں بھی سب سے پہلے باقی نکڑ آئے یہ نالے کونی نکڑنا اللہ اکبر شیخ سیف الاسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ کربنا کیوں نہیں اللہ اکبر یہ کردار یہ میرے دور کا مشان حرم دور اللہ اکبر اب پہنچ گیا کبر میں پہلی چیز کیا روح اور یہ جسم تو مٹی میں مٹی ہو جائے گا اصل چیز تو روح ہے اللہ فکر تو سندھیر کوٹھلی میں بیوی کو خامد چھوڑ گیا خامد کو بیوی چھوڑ گئی آوے نا ہونوی درہ بیڈروم ویچ اس بیڈروم ویچ بھی خامد بن والے ذرا اپنی بیوی دے نالتا ہے نا لمہ زوجہ موطر ماں تم ہی اتھے پہ جائے نا روحی جائے گا پٹی جائے گی اپنا پتل پہے گا نا کیپ پہے گی نا خامد اتھے جائے گا نا بیوی اتھے جائے گی تینہ دی خاطر بدماشی ہیں تو بڑیاں کر دا رہے ہیں چور سے بڑے پولتا رہے ہیں ملابٹان دودھوچ کر دا رہے ہیں پلاتٹان تے کبزیں کر دا رہے ہیں اور کبزیاں میں جو بندے مار دا رہے ہیں تیرہ تیمش ہے اور جو اس سے بچ گیا قبر میں جائے گا تو سندھیر کوٹھلی تو حد نظر اندیر تو وہاں پر اللہ اکبر جو حضور کے مشن پر چلے گا ما تقولو فی حاضر رجل کہے گا لا آدھرین مجھے نہیں پتا تو فرشتہ کیا کہے گا ما درئیتا و ما تلئیتا تلوتا کا بھی لفظ آتا ہے لا بھی ساتھ آتا ہے نہ تو نے تلوت کی نہ اکل سے کام لیا نہ بڑیا لیا تو پھر ہنے ائر کوٹھڑیاں دے اندر پھر جو حشر ہدا ہونا ہے اور جو یہ کام کرتا رہا اللہ اکبر تو اس اندھیر کوٹھڑی میں بڑا خوبصورت اور حسین نرانی چہرہ نرانیت آیاس سوری قبر روشن اور قبر یہ نہیں ہے مٹی والی اللہ جانتا ہے وہ برزخ والی کیسے اب وہ مقام ہوگا تا حد نظر یہاں پر بھی اب مقام درجے ہیں اب دیکھ لیں تا حد نظر والا مقام چاہئے یا جتنا پاکستان کا رخبہ اتنا چاہئے یا پوری زمین جتنا چاہئے یا تن مرید کے جنہ چاہئے یا جناب صرف کوئی ایک کنارد جگہ ہوئے تقریبہ نے ناکھوں اور میرے بھائیو یہ اب اپنے اپنے عملوں اور درجوں کی بات ہے سب سے اونچے درجے والا تا حد نظر الہم الدل بسر نوری نور سبحان اللہ اب یہ آگیا تو اس کی طرف وہ دیکھے گا تو کہے گا ہی اس جگہ پر یار تم کونے اے ڈا سونا اے ڈا نورانی چہرے والا اور تا حد نظر نوری نور اور اے ڈی محبت والا کہ اے ہو جی محبت ساری زندگی نہ بیوی کو لبی نہ اممہ کو لبیلی نہ ابے کو لبیلی نہ سارے جہان کو لبیلی اے نا تو میرا پیارا یار بیلی محبت والا یہ میں اپنی طرف سے شرح کر رہا ہوں اے نیا محبت والا تو اٹھا میرا یار یہ یار بیلی تو ہے نا حدیث شریف کے اندر اللہ تو یار کونے اپنا تعرف تا کروا کتوں آیا کنے کلیا کونے یار تعرف تا کروا تعرف سن لائے مرید کہتے لوگوں کہے گا آنا آمالوں کا سوال میں ترہ نیک عمال حضور کا مشان حضرت محمد کریم کی دعوت آپ کا مشان لوگوں کے دھکے لوگوں کی گالیاں لوگوں کی باتیں پرسیدی سڑک پر چلتا رہا حضور کو سامنے رکھا آپ کی مبارک سیرت کو قرآن کو دل کا نور بنایا صحابہ کی جماعت کو سامنے رکھا اللہ اللہ تو اس کے لئے یہ کامیابیاں ہیں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولا خریب یہ جتنے تیرے بندے ہیں اس قدر محبت پیار سے آئے یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرما اسی مشن پر چلا اسی مشن پر موت عطا فرما قبر میں بھی کامرانی حشر میں بھی کامیابی عطا فرما اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو پاکیزہ وفد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ہو جائیں اور تیرے پیارے مصطفیٰ مولا کریم جب جنت کا دروازہ کھلوائیں تو ہم بھی ساتھ ہی ہو کر اندر داخل ہو جائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ